الحمدللہ وکفا علی عبادہ اللہزین استفا خصوصا علی عبزلہ وخاتم النبی محمد اللہ مین وعلی آلہ وعصہابی اجمعین امادہ جی ہاں وہ دن آنے والا ہے جب دن اسلام ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا اور یہ ترقی یہ غروض کا دور ہم پھر اسی دیکھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے پیشنگوئی کی آپ نے مصنق احمد جل نمبر ٹھیک تفا نمبر پارس پیارے نوڑوں نے فرمایا مقداد بن اسود راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی ایٹ گارے سے بنا ہوا کوئی مکان رہ جائے گا اور نہ ہی خیمے سے بنا ہوا کمبل سے بنا ہوا کوئی خیمہ رہ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے قلمے کو داخل نہ کر دے عزت والے کی عزت کے ساتھ یا مغنوبیت پسند کی مغنوبیت کے ساتھ یعنی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا مسلم ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ کی روایات میں ایک حدیث ہے جس کے رابی ہیں صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میری لئے سکور دیا لپے دیا اور میں نے زمین کے تمام مشرق اور تمام مغرب دیکھ لئے اور سنو میری عمت کی حکومت ان تمام جگہوں پر ہو کر رہے گی جو مجھے سمیٹ کر دکھا دیئے گئے ہمارا فنچر بھی سیف ہے ہم اگر اس کام کے لئے سٹائپ کریں تو ہمارا فنچر بلکل سیف ہے وہ دن آ کر رہنے والا ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ اب دنیا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے آپ دیکھئے کہ سائنس کی ترقی میں فاصلوں کو نعدوم کر دیا ہے اور ساری دنیا نے ایک شہر کی حیثیت افتیار کر لی ہے اور اسی لئے مانا جا رہا ہے کہ ایک ایک کامنن میزام بھی ہونا چاہیے ایک گلوبل سسٹم بھی ہونا چاہیے ایک گلوبل رولنگ ہونی چاہیے آپ دیکھئے کہ فرسٹ وائل وار میں ڈیگ آف نیشنز وجود میں آئی کئی ملٹی نیشنل آگنائزیشن وجود میں آ رہی ہے سیکنڈ وائل وار کے بعد یونائٹی نیشنز آگنائزیشن وجود میں آئی اور اب نو ورلڈ آرڈر اس طرح ملٹی نیشنل آگنائزیشن کے وجود میں آنا اور گلوبلائزیشن کی طرف بڑھنا یہ اسلام کی غلبے کے لیے ایک اشارے ہیں اب تو اسلام ہر جگہ پہنچنے کے لیے ایک شفٹ اور کی بات ہے جیسے قبیلے کے ایک سردان نے اسلام قبول کیا پورا قبیلہ اس کے پیچھے اسلام میں داخل ہو گیا اسی طرح جب ساری دنیا کا نظام گلوبلائز ہو جائے گا تو بس وہی پہ اسلام آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا it's very easy logic پہ بھی یہ بات آسان اور اللہ کی رسول پر ایمان رکھنے کے لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اور آ کر رہنے والا ہے جب دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے گا سورہ انفال سورہ نمبر آٹ آٹ نمبر 39 میں اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے گا تو جب وہ دن آ جائے گا جب ہم اس کی قریب پہنچ جائیں گے تو جو عالم کا منظر ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا جیسے کی وحی الہی چیخ چیخ کل کہے گی سورہ اسرہ سورہ نمبر سترات نمبر اکیاسی وقل اور کہہ دیجئے جہال حق و ازاق الباطل ان الباطل اتانا ضرور کا کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا وہ دن آنے والا ہے ہمارے اور آپ کے انپوٹس کی ضرورت ہے وہ دن آنے والا ہے ہم پھر ستر اپنی کا دور دیکھیں گے